نبی ماروں کو دواء اور پلائی جائے ان کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے بی ایس بی کی جانب سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ 21 جنوری بروز ہفتہ سیال کورٹ میں تاریخ اسلام کی سب سے بڑی تاجدار ختم نبوت کانفرنس منقد ہوئی جس کی صدارت پیر آف بلاورہ شریف قلندر دورہ صاحب زادہ حق خطیب حسین علی باہشاہ سرکار نے کی کانفرنس میں سات لاکھ سے زائد لوگوں کے لئے انتظامات تھے جن میں دربار علیہ بلاورہ شریف کے خادمین عقیدت مند، زائرین اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمندر نظر آ رہا تھا سرکار جی کی آمد سے قبل سیال کورٹ اور اس کے ملحقہ علاقوں سے لوگ اپنے مرشد کریم کے دیدار اور کانفرنس میں شرکت کے لئے تشریف لا رہے تھے خلندر دورہ صاحب زادہ حق خطیب حسین علی باہشاہ سرکار جب کانفرنس کی صدارت کے لئے تشریف لائے تو بیتابی سے انتظار کرتے ہوئے لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا شرکام عالم اسلام کے نامور علماء دین اور ناتخہ حضرات نے نظران عقیدت پیش کیے ماہرین اور بسنین کا اس کانفرنس کے بارے میں کہنا تھا کہ اتنی بڑی ختم ربوت کانفرنس ساریخ اسلام میں پہلے کبھی دیکھنے میں نہ آئی تھی میں پہلے بھی یہ زندگر کر چکا ہوں کہ میں تقریباً بیس ملکوں سے زیادہ رنگ چکا ہوں ہندوستان میں ہدر آباد لکھن میں ہونے والی محفن یہ محفن ناتھ تھی اس میں بہت بڑا مجموع تھا میں نے یاد ہے اور وہ مجموع تھا کہ میری زندگی میں اس سے مڑا مجموع کسی محفن ناتھ میں نہیں ہوا لیکن یہ مجموع دیکھا ہے یہ اپنی مثال آپ ہے یہ محفن ناتھ یہ مجموع اپنی مثال آپ ہے اور میں اس کی بے اتہا میں زمانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں انڈیا میں تو کہتے ہیں نا کہ لوگ ایسے کٹھے ہو جاتے ہیں بہت لوگ اکٹھا ہوتا ہے لیکن آج اقبال کے شہر والوں نے بتا دیا کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں قلندر دورہ صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے دربار علیہ بلافرہ شریف کی جانب سے ختم نبوت کا پیغام دیتے ہوئے فرمایا عاشق مصطفیٰ کا ایک جب پر وفیر ہے حدر ندار جہاں حضر جاتی ہے انسانوں کو اثر آتا ہے اس کا مقصد کی ہے کہ میری زمین کے دوئی امیت سے صرف حضور کا بھی ناہاں بہتو اور آج تک ثابت ہو گیا کہ دنیا کی سمسے مجھے ایفر پائے جائے ختم نبوت قلمہ اچی طرح حسین فائن قلمہ قلمہ اچی طرح قلمہ 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 قل Apply 握 قلمہ طاپ اچی طریق اچی طریق اس خcią حیغان ت poets قل правильно ی Ever میں قلمہ ق expert لا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں آئیے دیکھیں کہ انسانوں کب کھڑے ہونے کی جگہ نہیں سرکار جی کا یہی پیغام ہے کہ تمام علماء دین اور مشاقہ عزام اگر دنیا داری کو چھوڑ کر گمد خضرہ کے ساتھلے اکٹھے ہو جائے تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں نام خدا نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم انمول ہیں جب بھی ان کو دنیا داری کے کسی بھی کام کے لئے استعمال کیا جائے گا تو نہ برکت ہوگی نہ کوئی فائدہ اور نہ ہی اتفاق ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل نہیں ہو سکتی دربارِ عالیہ بلاورہ شریف کا تعلق صرف اور صرف مخلوق خدا کی خدمت سے ہے اسی لئے جو سچے دل اور نیت سے اللہ تعالیٰ سے شفا اور مراد پانے کے لئے دربارِ عالیہ بلاورہ شریف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خالی نہیں لوٹاتا اس کا حملی نمونہ دربارِ عالیہ بلاورہ شریف میں اپنی آنکھوں سے دکھا جا سکتا ہے جو کہ 21 صدی کی ایک زندہ حقیقت ہے قلندرِ دوران صاحب زیادہ حق خطیب حسین علی باہشاہ سرکار کے تاج دار خطم نبوت زندہ بات کے نعرے پر اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پر انگلینڈ میں بھی ظاہرین نے لبیک کہا تھا کانفرنس کے اختتام پر سرکار جی نے آنے والوں کو دم فرمایا اور امت مسلمہ کے لئے خصوصی دعا کی آئیے ہمارے ساتھ مل کر دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ قلندرِ دوران صاحب زیادہ حق خطیب حسین علی باہشاہ سرکار کی حمد کو سلامت رکھے کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت یہ ایک ہی ہستی ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مخلوقِ خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں آئیے ہم سب مل کر گمبت خضرہ کے سائط علیہ اکٹھے ہو جائیں آج تاریخِ اسلام کی سب سے بڑی ختمِ نبوت کانفرنس میں سات لاکھ سے زائد لوگوں نے کلندرِ دوران صاحب زیادہ حق خطیب حسین علی باہشاہ سرکار کے پیغام پر لبی کہہ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ پیغام امتِ مسلمہ کی تمام مشکلات کا واحد حل ہے اور یہ پیغام صرف اور صرف دربارِ علیہ بالاورہ شریف سے ملتا ہے تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بات